اللہ یا کریم حضور قابع کا تواف کر رہے ہیں قابع کا تواف کر رہے ہیں فضالہ ایک کافر وہ کہتا ہے اس نے بڑا ظلم کیا ہے اس نے خنجر بڑا ڈھگر بڑا چاکو اٹھایا اپنے گریبان میں چھپایا آ گیا کہ آج میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کروں گا تاکہ ان سے جان چھوٹ جائے تواف کر رہے ہیں صحابہ وہ مطاف میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے چاکو از میں چھپایا ہوا ہے فضالہ نے حضور جب قریب آئے اللہ نے ان کو نگاہ دے رکھی تھی حضور نے پوچھا فضالہ what are you thinking لیکن وہ کھڑا ہے کہ جب حضور آگے گزریں گے میں پیچھے سے حملہ کروں گا حضور آئے رک گئے ہزاروں کا مجمع ہے فضالہ کافر کے پاس رک گئے what are you thinking کیا سوچ رہا ہے کہنے لگا میں یہ تواف کرنے والوں کو دیکھ رہا میں اللہ کا گھر دیکھ رہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی چھاتی پر ہاتھ رکھا ہاتھ رکھا اور کہا فضالہ اللہ سے ڈرہ کر فضالہ کہتا ہے اس ہاتھ رکھنے کی دیر تھی کہ میرے دل کی دنیا مطاف جو پہلے قتل کرنے آیا تھا اب گر کے قدموں پر قربہ ہو گیا اور پڑھ کے کلمہ مسلمہ اللہ 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 اسلام قبول کر کے واپس جا رہا ہے اس زمانے میں جو کنجریاں ہوتی تھی جن کو ریڈ لائٹ ایریا کہتی ہیں انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر جنڈے لگائے ہوئے ہوتے تھے نوجوانوں کو پتا ہوتا تھا یہ جنڈے والا گھر ہمارے مطلب کا ہے یہاں کنجری رہتی ہے یہاں ہمارا کام بن سکتا ہے وہ ایک جنڈے والی اس کی گرل فرنڈ تھی اس فضالہ کی جو جب بھی وہاں سے گزرتا تھا اس کے ساتھ بے حیائی کرتا تھا آج اسلام قبول کر کے وہ اپنی گرل فرنڈ کے دروازے سے گزر رہا ہے مگر پہلے جو ایک فرلانگ سے اپنی گرل فرنڈ کے گھر کی طرف دیکھتا تھا آج فضالہ کی نگاہیں زمین کی طرف جھکی ہوئی آج فضالہ اوپر نہیں دیکھ رہا ہے اس کی گرل فرنڈ دیکھ رہی ہے آج فضالہ کو کچھ ہو گیا ہے لیکن عاشق تو میرا ہی ہے کہاں تک جائے گا آخر جب میرے گھر کے قریب آئے گا وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا جب اس کے گھر سے فضالہ گزرتا ہے آنکھ نہیں اٹھاتا ہے اس وقت وہ پکار کے کہتی ہے فضالہ میں ادھر تیرا انتظار کر رہی ہوں ادھر آؤ نوجوانوں میں بات ختم کرنے لگا ہوں نوٹ میں نے بہت سارے کی ہوئے تھے مگر وہ ساری رات لگ جائے گی آخری بات میری سنو وہ نوجوان فضالہ جو اپنی گرر فرنڈ کے ساتھ وقت گزارتا تھا آج گرر فرنڈ اسے بلا رہی ہے اور وہ پھر بھی چہرہ پیچھے نہیں کرتا نگاہیں جھکائی ہوئی ہیں کہتا ہے کہ میں نے وہ دین قبول کر لیا ہے جو تیرے پاس جانے کی اجازت نہیں دیتا ہے انی یا خاف اللہ میں رب سے ڈرتا ہوں اب میں تیرے پاس نہیں آسکتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فمائے وآخر دعوانان الحمدللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ وسلم سیدنا محمد وعلا سیدنا محمد وبارک وسلم یا اللہ ہماری یہ آج کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول فرما جن لوگوں نے جس ایسیت سے بھی ہماری ماں بہنوں بچیوں یا جن لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا ہے نہیں آئے ان سب کی نجات فرما دے ان سب کے گھروں کے اندر برکتیں نازل فرما دے ان سب کے بچوں کو نیک بنا دے یا اللہ ہماری زندگی اسلام کے مطابق بنا دے ہمارا خاتمہ ایمان پر نصیب فرما میدانِ حشر میں مدینے والے کی شفاعت نصیب فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وکینا عذاب النار وصل اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلا آلہی وصحابہی اجمعین آمین برحمتکا یا رحمت موسیقی